کشان بھائیو آپ دھان کی فصل میں اگر سمست دانوں کا بھراو نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا پیداواری اتبادن گھڑ جاتا ہے تو اس میں ہمیں کیا سعودھانیاں بنانی ہے اور کون سے اورورک ڈالنا ہے اور کتنے ڈالنا ہے کس سمیں کیا کرنا ہے تو میں اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے تو ہمارے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے بنے رہیں اور کشان بھائیو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشان بھائیو سب سے پہلے ہماری جب فصل گبوڑ عوستہ میں ہوتی ہے تو اس سمیں اگر آپ کی دھان کی فصل میں نمی نہیں ہے تو اس سمیں سب سے پہلے آپ کی پھیت میں نمی ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہماری دھان کی فصل میں نمی نہیں ہوگی کھیت میں اگر سچائی نہیں کروگے تو ہمارے پودے سوکنے لگتے ہیں دوپ میں تیسے کی ہماری جو بالیاں نکلتی ہیں وہ سوک جاتی ہیں اس میں اچھی طریقے سے پراغن نہیں ہو پاتا ہے اور ہمارا اتفادن گھڑ جاتا ہے دوسری بات کشان بھائیو جب ہماری گبوڑ عوستہ میں ہوتی ہے فصل تو اس میں ہمیں جو نپکے ڈالنا ہوتا ہے چاہے نپکے 0-34 ہو چاہے بورون ہو اس کا اسپری کرنا چاہیے کیونکہ ان کا اسپری بہت ہی جروری ہے کشان بھائیو نپکے 0-34 کا استعمال اور بورون کا ساتھ میں کر دینا چاہیے کیونکہ ان کو ڈالنے سے جو ہمارا نپکے 0-34 ہے اس میں پوٹیسیم اور سلفر کی ماطرہ پائی جاتی ہے جسے کی پودھے کی ہماری بہت تیجی سے برد ہوتی ہے اور ہمارا جو پودھا ہے بہت اچھی طریقے سے اس میں مجبوطی ہوتی ہے اور جو بورون ہماری جو ہے اس کو بالیوں میں زیادہ سائق پراغن اچھی طریقے سے کرتا ہے اور بالیاں لمبی اور دانے دار پورا بھراہ ملتا ہے کشان بھائی یہ گلتی کرتے ہیں جب ان کی پھسل میں بالیاں نکل آتی ہیں اس سمیں جو بورون کا استعمال کرتے ہیں تو وہ گلت ہے کیونکہ کشان بھائیو پھلال کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا لیکن ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا آپ کا جو محنت ہے بیکار چلا جائے گا تو آپ کو بورون کا استعمال کرنا ہے تو آپ کی دس سے پانچ پرسط اگر آپ کی بالیاں نکل آئیں ہیں تب طلق آپ اگر کر دوگے تو بھی اچھا آپ کو رجڈ دیکھنے کو ملے گا تو کشان بھائیو آپ کو یہ سعودھانیاں ضرور کرنا ہے اور کشان بھائیو آپ لوگوں کو اگر آپ کی بالیاں نکل آئیں ہیں تو اس سمیں ان پی کے جیرو جیرو پچاس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کی دھان میں بالیوں میں جو ہے دانہ بننا شروع ہو جائے دودھ کی عوستہ میں ہی اسپریے کر دینا چاہیے اگر آپ کی دھان کی پسل میں جہاں تا بالیاں دکھائی دے رہیں اس سمیں آپ کو اس کا اسپریے نہیں کرنا ہے جب آپ کا اچھی طریقے سے دانوں کا بھراؤ ہو اس سمیں آپ کو اس کو ڈال دینا چاہیے تو آپ لوگوں کو اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا کشان بھائیو ایسی گلتی مت کرنا آپ لوگوں کو کرنا ہے تو سمیں پر ہر چیز کا دھیان دے کر ہی کرنا چاہیے تب ہی آپ لوگوں کو اچھی پیداوار ملے گی تو کشان بھائیو ویڈیو پر سند آئی ہو تو لائک و شیئر سسکرائب جرور کریں ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیمات